تو ہلو دوستو ویلکم ٹو ہررلینڈ آج میں آپ کے لئے ایک اوڈ ٹرکیش شورو مووی لے کر رہا ہوں جو کی پوری ریال انسیڈنٹ پر بیزد ہے اس مووی کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پتا چل جائے گا کیا اکسی درد کیا ہوتا ہے اور برے کام و نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے دوستو ٹرکیش مووی ویجے پرسنل بہت ہی پسند ہوتی ہے چونکہ ٹرکیش شورو مووی دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جسے کہ آپ ریالیٹی فیز کر رہے ہیں مووی کے سن بہتاں ڈسٹرمی ہوتی ہے اور وہاں کی زیادہ تر ہورر مووی ایڈیا انسیڈنٹ پر بنی ہوتی ہے تو چلی آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتا ہے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ابانڈنٹ گھر سے جس کے سامنے کچھ لوگ کھڑا ہوئے تھے اور گھر کے ونڈو سے ایک لڑکی ہونا دیکھ رہی تھی اس گھر کے اندر کسی کا کافن بھی تھا اور گھر میں سے بچے کے رونے اور ہسنے دونوں کی آواز آ رہی تھی گھر کے اندر ہمیں کچھ چیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو بلکل بھی نورمل نہیں دکھ رہے تھے پھر اجانک سے ہمیں کچھ بھائنے ویچھے نانے لگتے ہیں اور وہاں سے کہانی اسے ابانڈنٹ گھر کے طرف آتی ہے جہاں پر ایک آدمی اس گھر کو لے کر کچھ باتیں گے رہا تھا اس کے مطابق یہ گھر کرزڈ ہے اور ویلیس کا کوئی بھی انسان واپن نہیں جاتا ہے اور جو کوئی بھی آج تک وہاں پر گیا ہے وہ کبھی نورمل واپس نہیں آیا ہے رات کو اس گھر سے نکلنے والے لوگوں کو عجیب عجیب آوازیں ان کے کاؤنے میں سنائی دیتی ہیں ساتھی گھر کے دیواروں کے اندر سے کسی کے درد سے چلانے کی آواز سے بھی آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز جن کا ساہ ہے جو لوگوں کو ان کے پاپوں کو ایسا پر سزا دیتا ہے اور ان کے گھر میں رکھا ہوا کوفن اہلاس کا ہے ایک برگاؤں کا ایک آدمی اس گھر کے اندر گیا تھا جس کے چھ گھنٹے بعد اس کی ڈیڈ بوڈی نیکیڈ حضات میں اس گھر کے پاس سے ملی تھی اور اس کے آس پاس کچھ پکریوں کے ڈیڈ بوڈی بھی تھی جن کو زیر دیکھ کر مار دے گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انسان کلا جادو کرتے ہوئے مر گیا تھا پھر اس کے بعد میں ہمیں ایلین نام کی ایک چھوٹیس بچے دکھائی دیتی ہے جو اپنی ماں سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے سٹیف فادر کے ساتھ میں اکیل نہ نہ چھوڑے وہ اسے سیکشولی اور فیزیکلی ابیوز کرتے ہیں لیکن ایلین کی ماں کو اس کے کوئی فکر نہیں تھی ان کے لئے ان کا گھر اور ان کا اچھا لائف سٹیلی ایمبرٹن تھا تو خود ایلین کو اس کے ساتھ میں اکیلہ روم میں چھوڑکا چلی آتی تھی یہ سب ہی باتیں ایلین کو اتنا افیٹ کر رہی تھی کہ ایک دن وہ اپنی ماں اور اپنے سٹیف فادر کا گلہ کٹ کر انہیں جان سی مار ڈالتی ہے لیکن خود کے ہاتھوں کی اے گئے مدر اسے بڑے ہونے کے بعد بھی سپنے میں آیا کرتے تھے اور آج بھی ایسا ڈاران سپنوں کے قارن ایلین اٹھ جاتی تھی اور اپنے بچپن کے ڈال کو ہاتھوں میں لے کر خود کو سمجھاتی تھی کہ اس نے خوشی بھی غلط نہیں کیا ہے وہ لوگ یہی ڈیسا کرتے تھے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آئلین اب ایک گائنیکولوجیسٹ ہے اور وہ اپنے بائی فرن جوزال سے فرینگنٹ بھی ہے اسی سمیں اسے اپنی ماریو گرینڈ مدر کی بات یاد آتی ہے جو کہ اسے بولتی تھی کہ اس کے ساری پروپٹی آئلین کی ہے تو کبھی بھی وکر نہ کریں اور یہ بات آئلین ابھی کیوں یاد کر رہی ہے یہ ہمیں آگے پتا چلنے والا ہے پھر آئلین اپنے کلینیک جاتی ہے جہاں پر ایک کپل اس سے ملنے کے لاتا ہے اس کپل کا کوئی بچہ نہیں تھا اور انہیں اپنے بلڈ لائن کو آگے لے جانا تھا تو اس لئے وہ آئلین سے ہیلپ مانگنا ہے تھا آئلین ان سے کہتی ہے کہ کامپلکیشن کی وجہ سے باقی طریقے کام نہیں کریں گے لیکن ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انہیں اپنا بچہ مل جائے گا لیکن اس طریقے کو گورنمنٹ نے اپرو نہیں کیا ہے اوڈی پروسیس بہت سے سیکریلٹلی کرے گی اور کوئی بھی ریکارڈ نہیں رکھے گی وہ کپل بھی اس بات کے لئے راجی ہو جاتے ہیں اور وہ آئلین کو مو مانگی قیمت دینے کے لئے بھی ریڈی تھے ان کے جانے کے بعد میں آئلین اپنے امپلوئے زینب کو کال کر کے ایک اسپرم ڈونل کے پتہ لگانے کو کہتی ہے لیکن زینب اس کام کو کرنے کے لئے ڈر رہا تھا چونکہ پیچھلی پر کچھ پروبلم ہو گئی تھی اور تب آئلین اس سے پیچھوں کا لالش دے کر اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کو کہتی ہے اب وہ اسی رات کو آئلین اپنے گھر پر کام کر رہی تھی تب اس کے پاس میں اس کا دوست براغ آتا ہے براغ ایک بہت یامی رات میں تھا لیکن وہ اس سمیں بہت دراؤا تھا اس کی بابتوں سے ہی لگ رہا تھا کہ اس نے اور ایلین نے مل کر کچھ بہت برا کام کیا ہے جس وجہ سے براغ کے راتوں سے سوائے نہیں ہے اوپر سے وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے ڈونڈ لیں گے ہم دونوں ان سے نہیں بچ پائیں گے ایلین نے اس سے سمجھا رہی تھی کہ ان کے کرائم پر کسی کو پتا نہیں چلے گا چونکہ اس نے سارے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیئے تھے لیکن پھر بھی براک ایلین پر غصہ ہو رہا تھا اور بول رہا تھا کہ اگر وہ غصہ تو ایلین پر اس کے ساتھ پر غصے گی تب ایلین بھی اسے غصہ میں بول دیتی ہے کہ یہ کرائم کرنے کا آئیڈیا اس کا ہی تھا جس کے بعد غصے میں براک وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد میں ایلین سو جاتی ہے لیکن آدھی راتوں کوئی اس کا نام پکار رہا تھا جس وجہ سے اس کی نیتھ کھل جاتی ہے ایلین اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے لیوگ درم تک آ جاتی ہے جہاں پر ٹیول لیمپ زمین پر گراؤا تھا اور ایلین کو اچھی طریقے سے آتا کہ وہ لیمپ اس میں نہیں گراؤا اوپر سے اس گھر میں وہ اکلی رہتی ہے اور اسے سامنے اسے کوریڈور سے کسی کی آواز سنائی آتی ہے اور جب وہ آواز کا پیچھا کرتی ہے تو وہاں پر اسے ویلچیر پر کلڑکی گھوست دکھائی دیتی ہے اس گھوست کے ہاتھ میں کنمم بیبی کی ڈیڈ بوڈی تھی جو دیرے دیرے ایلین کے پاس مار رہی تھی ایلین بہتی در جاتی ہے اور پاس کے روم کا دور کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دور کھلی نئی رہا تھا اور گھوست اس کے پاس آتی ہے اچانک سے وہ گھوست وہاں سے گیا ہو جاتی ہے لیکن جب ایلین دوسرا روم کا دروازہ کھلتی ہے تو اس کے سامنے گھوست آتی ہے اور ایلین کے آنکھ ایک دوسرا روم کے اندر کھولتی ہے جہاں پر اس ایمین پس ہو رہی تھی لیکن جب وہ پیچھے ملکر دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے اپنے گرینڈ مدر وہ گرینڈ مدر کے نرز ہائرم کی گسٹوں سے دکھائی دیتی ہے لیکن یہ بس ایلین کا ایک داراؤن سپنا تھا پھر اگلے دن ایلین کا بڑھ دیتا تھا اس لئے کلینک سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے بریفرینڈ کو کال کر کے دنر کا پلان بھراتی ہے لیکن کلینک سے نکلنے سے پہلے وہاں پر میتھت نام پر ایک پرسن گن لے کر آتا ہے میتھت بہت دی گصہ تھا کیونکہ اسے شک ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹے کا باپ کوئی اور ہے میتھت کو ایک ریپورٹ ملی تھی اس ریپورٹ کے حساب سے میتھت کبھی باپ نہیں بن سکتا تو پھر اس کی بیٹے کیسا پیدہ ہو گئی اسے شک تھا کہ ایلین نے کسی اور پرسن کا اسپنی یوز کیا تھا اس کی وائف کو پرگنٹ کرنے کے لئے اور وہ بھی ان کی بینا پرمیشن کے میتھت تو سکولی مارنے والا تھا لیکن ایلین اسے بتاتی ہے کہ اس کی وائف نے اسے کچھ پرمیشن دیتی ہے سب کام کرنے کے لئے تب گصہ میں میتھت وہاں سے چلا آتا ہے اور میتھت کے جاتے ہی ایلین اس اسپم دونر کو کچھ دنوں کے لئے چھپنے کے لئے کہتی ہے لیکن یہاں پر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس کپل کو ایلین بچہ پانے کے لئے جس طریقے کے بارے میں بتا رہی تھی وہ یہی تھا جہاں پر وہ اسپم دونر سے اسپم لے کر مدر کے اندر انجیکٹ کرتی ہے اور کپل کو اس بارے میں بتاتی بھی نہیں ہے اور کپل کو لگتا ہے کہ وہ بچہ پوری طریقے سے ان کا ہی ہے اس وجہ سے ایلین ایک بہت پوپلر ڈاکٹر بن گئی تھی اور لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ ایلین کسی بھی کپل کو ان کا اپنا بچہ دے سکتی ہے اور اس کے بعد میں وہ اس کام کے پیسے لیکن سبھی ریکارڈ کو ڈلیٹ کر دیتی تھی تو اب ایلین کے حساب سے مدر کی وائف ہینڈے کو اس پرم دونر کے بارے میں بتا تھا لیکن یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ مدر سے بچنے کے لئے ایلین نے یہ جھوڑ والا ہے لیکن اسے جھوڑ کے وجہ سے ایک پوری فیملی تباہ ہونے والی تھی پھرم ایلین کو اس کے بوائف ہینڈ زوہل کے ساتھ پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اسے اپنی پرینگنسی کے بارے میں بتاتی ہے لیکن زوہل ایلین کے پرینگنسی سے بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ اتنی جلدی شادی اور بچے کے ریسپونسپلیٹی نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس بات سے ایلین بہتی غصہ ہو جاتی ہے اور اس سے بریک اپ کر کے وہاں سے چلی آتی ہے چونکہ زوہل اس کا ساتھ میں صرف سیکشل لیچان کے لئے ہے ریسپونسپلیٹی کے ٹائم پر وہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا دوسری طرف وہ میتھت کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں اور آج اس کی بیٹی کا بڑھ دیا تھا لیکن ایلین کی سبھی باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی تو غصہ میں وہ اپنی وائف ہینڈے کو مارنے پٹنے لگتا ہے اور ہینڈے تو اسے بول رہی تھی کہ کسی بھی اس پر مڑھونے کی بارے میں اسے نہیں پتا ہے اس کے مطابق میتھت ہی اس کی بیٹی کا ریال فادر ہے لیکن مطابق میتھت ہینڈے کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں کر رہا تھا اسے سمیں جب اس کی بیٹی اسے پاپو گلاتی ہے تو مطابق گصہ ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو دھکھا دیتا ہے جس سے کہ وہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہینڈے بہت در جاتی ہے تو اگلے سین میں ہم ایلین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر جا رہی تھی لیکن رات کا سمیں ہونے کی وجہ سے وہ راستہ بٹک کر کسی اور سڑک پر آ جاتی ہے اس روڑ پر اسے کچھ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ جگڑا کر رہے تھے اوپر سے اس کے کار بھی وہیں پر بند ہو جاتی ہے ایلین کو وہاں پر سیف فیل نہیں ہو رہا تھا تو اسی لیے وہ پاس کے گھر کے اندر چلی آتی ہے اور یہ وہی کرسٹ اویڈنگ گھر تھا جسے ہم نے مووی کے پہلے سین میں دیکھا تھا ایلین کے گھر کی طرف آتے ہی گھر کے سب ہی وینڈو اپنا بند ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر ایلین کو وہی لیڈی ملتی ہے جس کا نام گھلے تھا گھلے ایلین سے بہت اچھی طریقے سے بیو کرتی ہے اور گھر میں اس کا ویلکم کرتی ہے گھلے اس سے بتاتی ہے کہ اس گھر میں کچھ پیشنٹ رہتے ہیں ساتھی واپر کوچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی کچھ اتیر ویشیس ہے پر لگتا ہے کہ آج ان لوگوں کے سب ہی کمپلینٹ اور ویشیس پوری ہو جائے گی ایلین کو گھلے کی یہ بات بہت تیچیب لگتی ہے لیکن وہ ان باتوں کو اگنور کر دیتی ہے ایلین کو پاسی کے ایک روم میں ایک لڑکی کھانا کھاتا ہوئی دیکھتی ہے اور تب گھلے اس سے بتاتی ہے کہ اس لڑکی کو کسی نے پویزن دیا ہے اور اس لئے بھر کا خاص دیا نکھا جا رہا ہے اس کے بعد میں ایلین گھلے کے ساتھ میں ورسٹ لوگ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے گھلے اسے اس رات کے لئے وہیں پروکنے کو کہتی ہے اور اس کے مطابق کیونکہ رات کے سمیں اس کے حل پھرنے کے لئے وہاں پر کوئی نہیں آنے والا تھا اسے سمیں ایک لڑکی پاسی کے روم کے اندر چلی جاتی ہے اور تب گھلے ایلین کو بتاتی ہے کہ وہ لڑکی چھ مہینے سے پرگنٹ ہے اور بچے کے پتا کوئی بچہ نہیں چاہیے تھا تو اس لئے وہ لڑکی ان کے پاس میں آگئی اس کے بعد میں گھلے ایلین کے لئے چاہ لینے چلی جاتی ہے جس کے جانے کے بعد میں ایلین وہاں پر رکھے ہوئے فوٹوز کو دیکھنا لگتی ہے وہ فوٹوز کافی عجیب تھے فوٹوز میں جول لوگ تھے ان کے آنکھیں پوری کالی تھی اور ایلین کو ایک بھی فوٹو وہاں پر نور ملنے ہی دکھ رہی تھی اور ہم وہاں پر اسی یچے جن کو دیکھتا ہے جو کہ ایلین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا تب ہی ایلین نام پر ایک چھوٹی سی بچی پاسی کے روم کا دور کھول کر ایلین کو بتاتی ہے کہ یہ گھر ایک نائٹ میر ہے ریالیٹی ڈریمو نائٹ میر جب بھی مل جائیں گے تو ایلین کو اس کا سجا ملے گی اور وہ ایلین کو وہاں سے نکلنے نہیں دے گا ایلین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایلین کس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی تب ہی وہاں پر گلے چاہے لے کر آتی ہے اور ایلین کو روم سے باہر نکلنے کے لئے ڈاٹتی ہے گلے ایلین کو بتاتی ہے کہ چھوٹی سی ایج میں ایلین نے بہت بوری حالت دیکھے ہیں اس کے فادر نے اسے مارا تھا جس کے بعد میں ایلین اس گھر میں آ گئی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کہ سب کو چکانی ہی پڑتی ہے ایلین پر ٹاپیک چینج کرتے ہوئے گلے کو اس گھر کے بارے میں پوچھتی ہے گلے سے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک سمیں پر یہ گھر ایک لوج ہوا کرتا تھا جس کا مالک ایلیس نام کا اقادمی تھا اور اس کی موت کے بعد میں گلے ہی اس جگہ کو سنبھل رہی ہے اس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پر آئے لوگوں کا دیان رکھے اور ان کی زندگی کا فیصلہ کریں آج تک اسے اس گھر سے باہر جانے کے جرورتیں نہیں پڑیں کیونکہ یہ گھر کبھی کھلی نہیں ہوتا تھا کوئی نے کوئی گیسٹ ہمیشہ اس گھر میں موجود رہتا تھا لیکن کوئی بھی گیسٹ یہاں پر ہمیں شیکل نہیں رہتا ہے اینڈ بھو ان کو ان کے اصلی جگہ پر جانا ہی پڑتا ہے اس کے بعد میں گلے ایلین کو کوئی سوفے پر سونے کو بول کر چھلی آتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی روم کھالی ہی نہیں تھا وہیں پر بیٹھے بیٹھے کوشی دیر میں ایلین سو جاتی ہے پر اسے بہت ہی بیانک سپنے آنے لگتے ہیں جن سے در کا وہ اٹھ جاتی ہے وہ گلے کو عوض لگاتی ہے لیکن وہ کوئی سپنس نہیں کرتی ہے پھر گلے کو دونتا ہوں ایلین ورسٹ فرور سے نیچے جاتی ہے پر وہاں بھی اسے گلے کہیں نہیں ملتی ہے پھر اچانک اسی لڑکی کے گوشٹ ایلین کے سامنے آ کر اسے ہانٹ کرتا ہے اور یہ گوشٹ اسی ویلچر والی لڑکی کا تھا لیکن یہ سب بس ایلین کا سپنا تھا ریالیٹے میں وہ ابھی بھی سوفے پر سو رہی تھی تب بھی گلے اس کے پاس میں آتی ہے اور اسے ڈارا ہوا دیکھ کر اسے کمفرٹ کرتی ہے ایلین اس اپنے سے ڈر کر بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس نے کوئی گلتی نہیں کی ہے تب گلے اسے بتاتی ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ایلین نے جو بھی گلتی کی ہے اس کا حساب کرنا بھی باقی ہے ہر بورے کام بھی قیمت ہوتی ہے جو کہ سب کو چکانی پڑتی ہے ایلین کی ماں اور اس کے سٹیپ فاتر کو تو اپنی گلتی کی سزا مل گئی تھی اور اب ایلین کی گلتیوں کی سزا اسے ملنی ہوگی ایلین کو گلے کی باتوں سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اس کی پرسنل لائف کے بارے میں کیسے جانتی ہے اور آخر وہ ہے کون گلے کے مطابق وہ تو بس ایک میڈیا میں لوگوں کے کاموں کے حساب سے سزا دینے والا یچی جن ہے گلے کی باتوں سے ڈر کر ایلین منڈور کے پاس میں جاتی ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دور کو نہیں کھول پاتی ہے گلے اس سے کہتی ہے کہ جب تک اسے اس کے پاپوں کے سزا نہیں ملتی تب تک یچی جن اسے اس گھر سے باہر نہیں جانا دے گا ڈر کر ایلین پاس کے روم میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے اپنے گران مدن اور اس کی نرس حارم کا گوشٹ دکھائی دیتا ہے مطلب پہ گھر کے اندر آنے کے بعد میں ایلین جس لڑکیوں کھانا کاتو دیکھ رہی تھی وہ حارم کی گوشٹ تھی ڈر کے مار ایلین دوسر روم میں آ جاتی ہے وہ روم کا دور اپنا مپلوک ہو جاتا ہے اور وہاں پر اسے مطلب کا گوشٹ دکھائی دیتا ہے جو کسی کو گولی مار رہا تھا مطلب کا گوشٹ زمین پر گیلے بلٹ کے طرف پوائنٹ کرتا ہے اور ایلین سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اس نے اس کی فیملی برباد کیوں کر دی وہاں پر کسی بچے کے رونے کی آواز بھی سنائے دے رہی تھی جس سے مطلب کا گوشٹ اور بھی زیادہ گھوستہ ہو رہا تھا ایلین کسی طرح روم کا دروازہ کھول کر وہاں سے باہر نکلتی ہے وہ پھر سے مینڈور کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مینڈور اسے نہیں گلتا ہے تب بھی گولے وہاں پر آ کر کہتی ہے کہ ایلین نے جن کو بھی درد دیا ہے اب ان سبھی لوگوں کا درد ایلین فیل کرے گی اس کا لالا چھی اس کی سحالات کے ذمہ دار ہے گولے کے مطابق بنا کوئی غلطی کے ایلیف ماری گئی وہ بھی ایلین کی وجہ سے اس لئے ایلین کو ایلیف کی ڈائریکشن کو فولو کرنا چاہیے مطلب یہ ایلیف بھی گھوست ہے ایلیف اس کے پاس میں آ کر کہتی ہے کہ ایلین کی گرینڈ مدر اور ہرم نے ایلین کا کبھی برا نہیں کیا تھا تو اس نے ان کے جان کیوں لی اس لئے اب وہ دونوں ایلین سے نفرت کرتے ہیں گولے اور ایلیف کا کہنے پر ایلین اس سمیے کو یاد کرتی ہے جب اس نے ہرم کے کھانے میں پوزن ملا کر اسے جان سے مار دیا تھا اس لئے ہرم پوزن ہمیشہ کھانا کھاتا ہوئی ایلین کو دکھائی دیتی تھی پھر اس کے بعد میں ایلین نے اپنے گرینڈ مدر کا اکسیجن پائپ نکال کر اسے بھی جان سے مار دیا تھا کیونکہ اسے گرینڈ مدر نے اسے اس کے سٹیپ فادر سے نہیں بچایا تھا اوپر سے انہوں نے ایلین کو لوگوں کے گھر پر نگرانی بنا کر رکھا تھا یہ سب یاد کر کے ایلین فیسے ریالیٹی مارتی ہے جہاں پر ایلیف اسے اس کے غلط کاموں کو یاد کرنے کا کہہ کر چلی جاتی ہے ایلین گلے سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے وہاں سے جانے دیں لیکن گلے کے مطابق اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بینہ کسی سزا دی ہوئے یچی تو اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا ایلین پھر سے منڈور کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر دروازہ کھل جاتا ہے لیکن یچی جین اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کے بعد ایلین خود کو اسے سوفر پر بیٹھا پاتی ہے اور ایلیف اس کے پاس میں تھی جو اسے کہتی ہے کہ یہ کوئی نیٹ میں نہیں ہے جو کالا سا ایلین دیکھا ہے وہ سبھی ریال ہے دروازہ کے بیچے ایلین کو سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے اصل میں یچی جین اور وہ کزٹ کر ایلین کو دراؤنے ویجن اور ہیلسنیشن میں کنفیوز کراتا تاکہ ایلین اندر سے ٹوٹ جائے ایلیف کی بات مان کر ایلین پاسی کو روم میں جاتی ہے جہاں پر اسی گرینڈ مدر کا گھوزٹ اسے ہانٹ کرتا ہے اچانک سے وہ خود کو اپنے گرینڈ مدر کے کپلے پہنے ہوئے ایک بیٹھ پر پاتی ہے اور وہ ان کی طرح پیلیزڈ تھی سامنے اسی گرینڈ مدر اور ہیرم بھی گھوزٹ باتیں کر رہے تھے کہ ایلین کو ہمیشہ ان کی پروپرٹی کا لالشتہ جب اسے پتا چلا کہ اسی گرینڈ مدر اپنے آدھی پروپرٹی ہیرم کا نام پر کر دے گی تو اس نے دونوں کو بھی مروا دیا جس کے بار میں ساری پروپرٹی ایلین کی ہو گئی اب ایلین نے جس طرح ان کی ساسے چھین لی تھی اسی طرح انہیں بھی اس کے ساسے چھین لینا چاہیے پھر اس کے بار میں ہیرم ایک آکسیجن ماسک ایلین کی موپر لگاتی ہے اور اسی گرینڈ مدر اس کے ساسے اپنے اندر کھیشنا لگتی ہے تب ایلین ٹیک ویسے تڑپے لگتی ہے جیسے کہ اس کی گرینڈ مدر اپنی موت کے وقت تڑپ رہی تھی اور وہ اپنے گرینڈ مدر کی تر پہلنے ہیست تھی اور طور وہ بھی ہل نہیں پا رہی تھی اب ایلین کی جان پوری نکلنے والی تھی اور آخری مومنٹ پر ایلیف اسے آواج لگاتی ہے اور پھر سے ایلین خود کو سوفر پر بٹھاو پاتی ہے ایلیف اسے بتاتی ہے کہ وہ بچہ بہتی دراؤوا ہے کیونکہ وہ اندرم قید ہے ایلین کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایلیف کس بچے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی تب ایلیف ایلین کو اس کے پاسٹ سمیہ کا ایک انسٹنٹ یاد کرواتی ہے پاسٹ میں بورک ایلین کے پاس میں آئے تھا کیونکہ اس کی گرر فرن جیسے اسے پرگنٹ تھی اور شادی کے لئے اسے پریشن بنا رہی تھی بورک تو پہلے سے میریٹ تھا اور اس کے بچے بھی تھے تو اس لئے وہ نورمل چکپ کے بھانے جیسے ہم کو ایلین کے پاس ملاتا ہے اور وہاں پر تنوں سے بزستی جیسے ہم کا ابوشن کرواتے ہیں اس کے لئے ایلین کو بورک سے بہتی پیسے بھی ملتے ہیں لیکن ابوشن کے ٹائم پر خون زیادہ بہنے کی وجہ سے جیسے ہم کی موت ہو جاتی ہے بینہ کسی کو پتا چلے جیسے ہم اور اس کا انبون بیبی کو ایک ساتھ کوئے میں فیک دیتے ہیں تو وہے پر ایلین جس بچے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی وہ جیسے ان کا ہی انبون بچہ تھا اور بورک جس کرائم کو لے کر ڈرہا ہوا تھا وہ یہی کرائم تھا ساتھی ایلین جس ویلچر والی لڑکی کا گھوست اپنے گھر پر دیکھا تھا اور جس پیگنٹ لڑکی کے بارے میں گھولے بات کر رہی تھی وہ جیسے میں تھی پھر اس کے بعد میں ایلین فیسے ریالیٹی میں واپس آتی ہے جہاں پر ایلین اسے یہ کہتی ہے کہ اب اس کو ایک اور سزا ملنا باقی ہے جس کے بعد میں ایلین وہاں سے چلی جاتی ہے اور براک اس کے پاس ماتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اچھے جین اسے یہاں سے نکلے نہیں دے گا ان کو ان کے سزا مل کر رہے گی مطلب کہ ایلین سے پہلے بورک اس گھر میں فس چکا ہے اور اسے اس کے پاپوں کے سزا بھی مل گئی ہے اچانک ایلین خود کو جیزیم کی جگہ ایک ہسپٹل چے پر پاتی ہے اور اس کے جگہ جیزیم کا گھوست اب ایلین کو ابوشن کلا رہا تھا سانتی بورک نے اسے زبر اس سے پکڑا ہوا بھی تھا اور وہ اسی طرح ایلین کا بچہ بہتی بروٹل طریقے سے نکال لیتی ہے اور ایلیف کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے لیکن یہ بھی بس ایلین کا کھیلسنیشن تھا جو کی اچھی جین اسے دکھا رہا تھا ایلین ورسے خود کو اسے سوفر پر بٹھا ہوا پاتی ہے جہاں پر اب گلے اس کے پاس میں تھی گلے اسے بوزتی ہے کہ جین بھی لوگوں کو ایلین درد دیا ہے اب ان سبھی لوگوں کا درد یہچی جین اسے فیل کروائے گا وہاں سے بھاگ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ یہچی جین اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا پر یہاں پر ایلین ابھی بھی گلٹی فیل نہیں کر رہی تھی اس کے مطابق اس معاملہ میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی یہاں پر یہچی جین بار بار ایلین کو اس کے سبھی باپ اور بہن ایک ویجن دکھا رہا تھا تب گلے ایلین کو میتھت کے فیملی کے بارے میں بتاتی ہے جن کی پوری فیملی کو ایلین نے برباد کر دیا ان سب کی وجہ صرف ایلین کا لالچی تھا اور ایلیف کے جان بھی ایلین کی وجہ سے ہی گئی تھی تب ایلین کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگر اس کے وجہ سے ایلیف کے جان کیسے گئی پھر گلے کے کہنے پر ایلین پاس کے روح میں جاتی ہے ہنڈے کے اندر انجکٹ کیا تھا اور جب سالوں کے بعد میں میتھت نے اس بارے میں پوشتاج کی تو اس کا سارا الزام ہنڈے پر لگ گیا تاکہ میتھت اسے ہام نہ کرے گسے میں میتھت نے اپنی وائف کو ماننا پھٹنا شروع کر دیا اور جب اس کی بیٹی اسے روکنے کی لائی تو اس نے اسے دھککہ دے دیا تھا جس وجہ سے اس کی بچی کا سر ایک ٹیبل پر جا لگا اور اس بچی کی موت ہو گئی اس لئے میتھت کے دھککہ دینے کے بعد میں ہنڈے اتنے زیادہ شروع میں تھی اور بچی اور کوئی نہیں ایلیف ہی تھی ایلیف کی موت سے ہنڈے بہت ہی ٹوٹ چکی تھی اور میتھت سے جگڑا کر رہی تھی لیکن ایلین کی کئی باتوں کی وجہ سے میتھت اپنی وائف ہنڈے کو بھی جان سے مڑا ہوتا ہے اور خود کی بھی جان لے لیتا ہے اسی طرح ایلین کی جھوٹ کی وجہ سے میتھت کی پوری فیملی برباد ہو گئی تھی اچانک ایلین خود کو ہنڈے کی جگہ پر پاتی ہے جہاں پر پیتھت اس کا گلہ دبا کر اسے ماننے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ایلین کو بھی گولی مان دیتا ہے پھر اچانک ایلین خود کو ایک دوسرے روح میں پاتی ہے جہاں پر ایلیف اس کے پاس پہ کھڑی ہوئی تھی ایلیف فرو کر اسے بناتی ہے کہ ایلین کی وجہ سے اس کے پتہ اسے نفت کرتے ہیں اور وہ اسے ان کی بیٹی نہیں مانتے ہیں ایلین کے وجہ سے آج ایلیف اپنا بڑے نہیں بنا پائی پھر ایلیف ایلین کو اس کے چائل روٹ کی ڈال دکھا کر اسے کہتی ہے کہ یہ سب اسی کی گلتی ہے ایلیف کی یہ باتیں سن کر ایلین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے وہ ایک دوسرے روم کے اندر آتی ہے جہاں پر اسے گلے ملتی ہے اس روم میں قبر تھی اور گلے کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر گھر کے مالک ایلاز کی ہے بلیک میجک کر کے ایلاز نے ایک یچی جن کو اپنے پاس میں رکھا ہوا تھا اور ان کے مارنے کے بعد میں یچی جن اس گھر میں لوگوں کو سجا دینے لگا جنہوں نے اپنی لائف میں پاپ کیا ہیں جیسے اب ایلین کو سزا مل رہے ہیں اس گھر میں ایسے گھوست آتے ہیں جو کہ بہت درد موتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کی جان گئی ہے تو اس لئے وہاں پر ہم نے میتھرد کی فیملی جیزیم ایلین کی گرینڈ مدر اور حیرم کو دیکھا تھا پھر یچی جن ایسی سیچیشن پیتا کرتا ہے کہ پاپ کرنے والا پرسن خودی اس گھر میں آ کر فس جاتا ہے جیسے پہلے بھرا فس آتا اور اب ایلین فسی اب ان کی وجہ سے انہیں نے سنڈ لوگوں کو درد ملاتا وہی درد یچی جن پاپ لوگوں کو فیل کرواتا ہے اس نے پیسوں کے لالچ میں بہت سائے لوگوں کی لائف کر دی اب ایلین کی لائف بھی دیرے دیرے ایسی برباد ہو رہی تھی گولے کے مطابق ایلین کے اس گھر میں آنے سے ابھی تک صرف آدھا گھنٹے بیتا ہے اور ایلین نے صرف آدھے گھنٹے میں اتنا درد اور در فیل کیا تھا تو سوچو صبح ہونے تک اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوگا وہ جن اسے صرف ایک رات کے اندر حسانوں سالوں کے درد محسوس کر آئے گا گولے کی یہ بات سن کر ایلین بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور صبح ہونے میں کافی ٹائم تھا تب ہی ایلیف اس کی طرف دیکھ کر اس روم کے کینڈل بجا دیتی ہے اب ہمیں اس گھر سے صرف ایلین کی درد پر ہی چکے سنائیں دیتی ہے اس مووی کے آخر سن میں ہمیں گھر کی ریال فٹیج دکھائی جاتی ہے کیونکہ یہ فلم پوری ریال اسٹوری پر بھیجڑ ہے پھر ایک آدمی یہ بتاتا ہے کہ اس رات کے اگلے دن ایلین کی باڈی اس گھر سے سو میٹر کے دور پر بہت کھراب حالت میں ملی اسے ہسپیٹر ملے جائے گیا لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی موت ہو گئی پھر اس کے اگلے دن پولیس نے اس گھر کی تلاشی لی لیکن وہاں نہ کوئی انسان دیکھا نہ ہی کوئی قبر لیکن رات کے سمیں ابھی بھی اس گھر سے بہنک آواج سنائی دیتی ہے تو اس لئے ٹرکی کی گورنمنٹ نے اس گھر میں جانے سے لوگوں کو منع کر کے رکھا ہے چونکہ وہ گھر پورا کرسٹ گھار ہے تو دوستو یہ تھی ایک ریال اسٹین پر بیسٹ مووینگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آوگا ویڈیو پسند آئیتے ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کرنا